بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج میں آپ کے سامنے چوکلٹ بار جو بنانے لگی ہوں سلیب چوکلٹ کا بنانے لگی ہوں جس کو میں وائٹ چوکلٹ کے ساتھ ہی ڈیکوریٹ کروں گی میں اکثر کرتی تو یہ ہی ہوں کہ جو کمپاؤنڈ چوکلٹ ہوتی ہے وہ مارکٹ سے لے کے تو اس سے میں بناتی ہوں آج میں نے سوچا ہے کہ میں جو وائٹ چوکلٹ ہے وہ بھی گھر بناؤں اور جو براؤن چوکلٹ ہے وہ بھی گھر بناؤں تو سب سے پہلے میں نے کرنا یہ ہے کہ میں نے ایک پین لینا ہے اور اس کو میں نے آدھا تقریباً پانی کا بھر دینا ہے اور اس کو بوائل آنے دینا ہے جب اس کا بوائل آئے گا تو اس کے اوپر شیشے کا ایک باول رکھ دینا ہے اور اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے صرف اس کی سٹیم جائے تو اب ہم یہاں لیں گے ہاف کپ کوکونٹ آئل اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جو پاکستان نورملی باہر جو دوسرے ممالک ہیں تھنڈے ممالک ہیں وہاں کوکونٹ آئل جمعوہ ہوتا ہے اور سردیوں میں تو پاکستان میں بھی جمعوہ مل جاتا ہے تو ہم نے آدھا کپ کوکونٹ آئل لینا ہے اور اس کو یہ ڈبل بوائلر والے طریقے سے ہلکا ہلکا گرم کرنا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ون کوارٹر کپ چینی چینی کو پیس لینا ہے اچھی طرح جتا کاسٹر شگر ہوتی ہے چینی کو پیس کے کوارٹر کپ چینی اس میں ڈالیں گے اور اس کو اسی میڈیم آگ پہ جو پانی ہمارا اُبل رہا ہے اس کی سٹیم سے آئل اور چینی کو پکائیں گے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ چینی کی کوئی گھٹھلی نہ رہے سب جونسیہ چینی آئل میں ڈیزولو ہو جائے اچھی طرح اس کو ہم نے مکس کرنا ہے ہلا ہلا کے چمچ کے ساتھ اس کو ڈیزولو کرنا ہے یہ کوکوناٹ آئل جونسہ یہ کھانے والا مارکٹ سے ملتا ہے یہ وہ والا کوکوناٹ آئل اپنے یوز کرنا ہے چلیں جی تقریبا یہ اچھی طرح دیکھیں ڈیزولو ہو گیا ہے تو اب ہم کریں گے کہ اس میں ہم ڈالیں گے ملک پاوڈر وہ ہم نے لینا ہے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ تھری فورتھ کپ جونسہ ملک پاوڈر اچھی سے کمپنی کا ملک پاوڈر لیں اور وہ اس میں ڈال دیں اب ہم اس کو دوبارہ پکائیں گے اور اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ دوبارہ جونسہ یہ جونسہ ملک پاوڈر ہے وہ بھی بالکل پگل جائے اور ایک رنی سا یعنی کہ پتلا سا لیکوڈ جونسہ نا وہ بن جائے تو اس کو بس اسی ہلکی جونسہ وہ سٹیم سی ہے اس پہ یہ پک رہا ہے یہ دیکھیں اور آہستہ آہستہ ابھی تو یہ کوکونٹ آئل کے ساتھ مکس ہو کے تو اور تھک ہو گیا یہ آہستہ آہستہ اس طرح پتلا ہو جائے گا تو یہ لیں جی سمپل بات یہ ہماری وائٹ چوکلٹ جونسہ یہ بن گئی ہے اتنی سے بات تھی یہ وائٹ چوکلٹ ہماری بن گئی اب ہم اس طرح کریں گے کہ ہم چار ڈیفرنٹ کلرز کی کلر لیں گے اور کلر فل پھول بنانے ہیں نا میں نے تو چار کٹوریوں میں میں نے چاروں رنگ جونسے ہیں نا تھوڑے تھوڑے سے آدھی آدھی چمچ کے قریب ڈال دیئے ہیں اور یہ میرے پاس کچھ مولڈ ہیں جن کے اوپر میں نے پھول اور جو پتے ہیں جن کو میں چوکلٹ سلیپ کے اوپر ڈیکوریٹ کرتی ہوں تو یہ میں سانچے جونسے اس سامنے میں رکھ لوں گی اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو میں نے وائٹ چوکلٹ بنائی ہے اس میں سے میں دو دو ٹیبل سپون اس طرح بھر کے ہر کٹوری میں ڈالوں گے یہ دو ٹیبل سپون ہو گئے سرونگ سپون ہے جن سے بڑا نا ڈونگیے والا چمچ جونسا ہوتا ہے تو یہ میرے پاس دیکھیں ڈیفرنٹ کلرز میں وائٹ چوکلٹ جونسی تھی یہ تیار ہو جائے گی یہ میں مولڈز میں ڈال دوں گی اچھی طرح سیٹ کر کے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی آدھے پونے گھنٹے میں یہ زبردست جونسی آنا مولڈ سیٹ ہو جائیں گے اور آپ کا پتہ ہے کہ جو کوکونٹ آئل ہوتا ہے وہ تھنڈا ہو کے جم جاتا ہے تو بس وہ کوکونٹ آئل جب جم جائے گا تو یہ چوکلٹ جونسی ہماری سیٹ ہو جائے گی اتنی سی بس بات تھی اب دیکھیں اس میں ریڈ کلر کے پھول بن جائیں گے کچھ میں ییلو کلر کے پھول بنا لوں گی اور گرین کلر کے میں پتے بنا لوں گی اس طرح میں جو چاروں رنگ میں نے بنائے ہیں میں ڈیفرنٹ مولڈ میں ان کو فل کر لوں گی یہ پتلیں ہیں نا تو یہ سارے اس کے کروز کے اندر سیٹ ہو جائیں گے یہ مولڈ بھی میں نے دراز سے آن لائن منگوائے ہیں اب کیونکہ ابھی یہاں مجھے لوکل نہیں مل رہے تھے یہ دراز سے آن لائن منگوائے ہیں آرام سے مل جاتے ہیں یہ بھی یہ لوکل مولڈ مل جاتے ہیں آرام سے کہ اس میں چھوٹ چھوٹے یہ اس طرح کے دیکھیں یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو اب ہر رنگ کے میں نے اس کو یہ میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوئے اور ایک ہاتھ سے میں چوکلٹ نکال رہی ہوں یہ بہت احتیاط سے دونوں ہاتھوں سے نکالنے والا کام ہوتا ہے کہ آرام سے اس سانچے کے اندر سے چوکلٹ نکالی جائیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے چوکلٹ کے سلیب جون سے ہیں یہ بن گئے ہیں یہ جو ایکسٹر سائٹ سے کنا رہے ہیں یہ آرام سے ہم چھوٹی سے اتار لیں گے اچھا اب یہ دیکھیں یہ بھی کتنے آرام سے اس کو ہم نکالیں گے مول سے اب یہ دونوں ہاتھ سے میں کروں نا تو یہ آرام سے نکل آئے میں اب ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں تو اس لئے ٹائم لگ رہا ہے ورنہ یہ بہت آرام سے نکل آتا ہے یہ دیکھیں کتنے آرام سے پھول کسی بھی شکل کے پھول دیکھیں نا سب نکل آئے ہیں کتنے آرام سے اب یہ پلیٹ میری room temperature گرم ہے تو وہ پیگلنا شروع ہو گئی ہے چوکلیٹ اچھا جتنے یہ سائٹ کے کنارے جو سے ایکسٹر ہے نا ان کو ہم آرام سے احتیاط سے چھوڑی سے یا کینچی سے الگ کر لیں گے اچھا اب ہم میں نے کچھ اس قسم کے چوکلیٹ کے مولڈ بھی تھے میرے پاس تو میں نے کچھ بچ گئی تھی جو پھولوں اور پتوں کے علاوہ میں نے اس میں بھی بنا لی یہ بھی دیکھیں کتنے خوبصورت یہ بس اب مولڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کس شیپ کی چوکلیٹ بنانا چاہتے ہیں اس شیپ کی چوکلیٹ جو انسی آنا وہ بن جائے گی دیکھیں کتا ہے پیارا دیزائن بن گیا پھول بن گیا یہ سب میں نے انہی کے بنا لیئے انہی چوکلیٹ کے ساتھ بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس جو کلیکشن ہوگی ساری پھول پتوں کی اور چوکلیٹ کی اس کو فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ یہ ٹیمپریچر گرمی ہے تو جلدی سے پگلنا شروعی ہو جائیں گے اچھا جی اب ہم نے بنانی ہے براؤن چوکلیٹ تو اس کے لیے ایک کپ کوکونٹ آئل دس چمچ کوکو پاوڈر چھے چمچ ملک پاوڈر اور ایک کپ چینی پیسی ہوئی کاسٹر شگر ٹائپ جیساں چینی ہوتی ہے وہ چینی پیس کے چھان بھی لیں بے شک اسی طرح ڈبل بوائلر پہ اس کو ہم کریں گے تو یہ ہماری براؤن چوکلیٹ بن جائے گی اور اس کو ہم بڑے والے مولڈ میں ڈال دیں گے تاکہ یہ فل ایک لمبا سلیب بن جائے اور اس سلیب کو ہلکا سا تھنڈا ہوگا تو جو میں نے وہ پھول پتے بنائے تھے وہ اس کے اوپر میں رکھ کے دوبارہ فریج میں رکھ دیا اب دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا میں اس کو آرام سے نکال رہی ہوں یہ ایک سائٹ سے اس طرح کی شیپ اس کی اور جو دوسرے سائٹ سیدھی والی تھی اس کے اوپر میں نے وہ جب وہ ہلکی ہلکی ابھی نرم ہی تھی تو میں نے وہ جو ان سے پھول اور پتے تھے وہ اس کے اوپر رکھ دیا تھے تو وہ اس کے ساتھ ہی فکس ہو گئے تو یہ ہماری زبردست سی چوکلیٹ ہم کسی کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں اور ویسے بھی ہم اس کو چوکلیٹ سرب کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ جتنی مرضی ہم گھر چوکلیٹ بنا لیں جو بیس چوکلیٹ ہے نا وہ جو انسی ہے وہ ملکی فوڈز کی جو انسی ہے وہی ہے ڈاک چوکلیٹ یا ملک چوکلیٹ یا وائٹ چوکلیٹ میں پریفر کروں گی کہ یہی والی چوکلیٹ یوز کریں یہ گھر بنانے والی جو چوکلیٹ ہے نا وہ ہماری گرمی برداشت نہیں کر سکتی وہ بس میں نے وہ دیکھا کہ میں نے بنا کے رکھی فریج میں سے نکالنے کے دو منٹ بعد ہی وہ پیگل گئی تھی تو بس میرا تو خیال ہے کہ آپ ملکی فوڈ کی یہی چوکلیٹ یوز کریں موسیقی